موامی چھوٹو موٹے اچھو برکالے کرو بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی ارپاس آپ لوگوں کے لیے کافی ساری نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی در بڑھتے ہیں جنوروں کی بدعا لینے سے بہتر ہے چڑیا گھر بند کر دیں اور چڑیا گھر کے ملازموں کو کہیں اور ایڈجیسٹ کر لیں پلیز ریز یور وائس ٹو کلوز آل زوز ان پاکستان اور فری نور جہاں چلی بھی اگلی نیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ مطیرہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں شاہد انور اور مفتی تارک مسود کی ساری کانٹروورسی سے رلیٹیڈ ایکسپلین کیا تھا جہاں پہ مفتی تارک مسود کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تو ٹھیک ہے لیکن گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے جس کا ریپلائے کرتے ہوئے شاہد انور نے کہا تھا کہ آپ جھوٹے انسان ہو خود لوگوں کو غریبی کی مثال دیتے ہو اور خود آپ نے فورچونر رکھی ہوئی ہے اور یوٹیوب چینل بھی مونٹائز کر کے پیسہ کمارے ہو یہی ساری ڈیٹیلز کے لیے آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہو تو ابھی اسی پر مطیرہ نے بھی ریاکٹ کیا انہوں نے کہا یہاں پہ آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہو مفتی تارک مسود شاہد انور یا مطیرہ کی بات سے اگری کرتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ وائل لینس بائی ابرار کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے وائل لینس بائی ابرار انڈیا گئے تھے لیکن ابھی ان کی انڈیا کی جو ساری سیریز ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے ان کے چینل پر اور ابھی اسی کے ایک اپیسوڈ میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ انڈیا سندھی فیملی سے ملے تھے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں انہوں نے ان کی سٹوری نہیں شیئر کی تھی تو لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کی سٹوری سے اسے شیئر کیوں نہیں کی جس کا ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جس چیز کی ان کو پرمیشن نہیں ہوتی وہ چیزیں وہ شیئر نہیں کر سکتے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آج کی جو ویڈیو میں ویڈیوز نے اپلوڈ کی ہے اس میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو ایک انڈیا سندھی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی میں نے ان کی ڈیٹیلز وغیرہ بہت سیادہ سٹوری جو وہ شیئر نہیں کی لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور میرے بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی انٹرسٹنگ سٹوریز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اگر وہ فیملی یا وہ بندہ جس کی وہ سٹوری ہوتی جسے میں مل رہا ہوتا ہوں وہ اجازت دیتا ہے تو without اجازت کسی کو کسی کی پرسنل سٹوریز یا وہ جو کچھ بھی ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے اور میں بھی یہ کرتا ہوں کبھی کبھی خلطی سے آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ کی کچھ یہ وہ کیپچر ہو جاتے ہیں تو مجھ ان کے میسیجز آتے ہیں میں خوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈیلیٹ بھی کرتا ہوں تو فیملی نہیں چاہتی دی میں نے وہ اس لیے جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کی بہت شکریہ جیلی بھی اگلی نیوز کی آر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ورندر سہواق کے بارے میں ریسنلی ان کا ایک پوڈکاسٹ آیا ہے جہاں پہ انہوں نے شوے بہتر سے ریلیٹیڈ بھی بات کی ان سے question کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں آپ کے close friend کون تھے جس پہ انہوں نے شوے بہتر کا نام لیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا پاکستان کی ابھی ایک documentary بن رہی ہے جس پہ بھی انہوں نے شوے بہتر کو لانے کا بولا ہوا ہے کہ اس documentary میں ان کے ساتھ شوے بہتر بھی ہوں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سب سے آسان کام کیا ہے گالی دینا تو بڑا آسان کام ہے پیار کرنا ہی تو سب سے مشکل ہے تو گالی تو میں بھی دے دوں گا کسی بھی پاکستانی لیکن ان سے پیار کرنا دوستی کرنا وہ مشکل کام ہے تو مشکل کام کرو نا سستہ کام کیوں کرو پاکستانی ٹیم میں آپ کے سب سے close friend کون تھے پاکستانی ٹیم میں تھے تو بہت سارے بٹ جو سب سے close آئے وہ شوے بکتر تھے پھر آپ ان کی اتنی کیوں لیتے ہیں توٹویٹر پر دوستی ہے دوستی میں کیا ہوتے ہیں اگر تو میرا دوست ہے تو ہم آپس میں کچھ بھی بول سکتے ہیں اگر تو سرے کو اتنا تو حق ہے تو مزا تب ہی آتا ہے تو آپ دوست کی پینڈی بکھشتے ہیں بات مزا صرف پینڈ کیچنے میں نہیں بہت سارا بزنس بھی دلاتے ہیں میں اگر کہیں جا رہا ہوں اور میں بولتا ہوں کہ میری کسے کے ساتھ جوگل بندی بن سکتی تو شوے بکتر تو بزنس بھی ملتا ہے مطلب ان کو وہ آتے ہیں کومنٹری کرتے ہیں میری ساتھ شو کرتے ہیں تو ان کو بھی تو پیسے ملتے ہیں صرف کچھائی کرنے میں ہی سوچتا ہوں یہ آرڈینس کو نہیں رکھتا ہاں کیونکہ اب آپ تھوڑے نائم میں دیکھیں گے کہ ایک ڈاکیومنٹری بندرین گیا پاکستان پر تو اس میں میں نے بولا کہ میں نہیں ادھر سے آپ پاکستان سے شوے بکتر کو ضرور رکھنا کیونکہ شوے بکتر ہے میری اچھی جوگل بندی ہے جو باتیں وہ بولیں گے جو باتیں میں بولوں گا وہ ضرور لوگوں کو پسند آئے گی اور اب یہاں پہ شوے بکتر سے ریلیٹڈ بات ہوئی رہی ہے تو شوے بکتر نے اپنے شو میں شاروخ خان کی مووی پتھان پر بھی رییکٹ کیا انہوں نے بتایا کہ جب یہ مووی ریلیز ہو رہی تھی تب ان کو کافی انسائیٹی تھی کہ یہ مووی کبھی بھی فلوپ نہیں ہونی چاہیے آپ خود سنلے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا پتھان مووی لانچری ان کی تو مجھے بہت انسائیٹی تھی کہ یہ فلم فلوپ نہیں ہونی چاہیے کس طرح سے ایسا نہیں کہ نیرٹیب ہار جائے گا کچھ ایسا ایسا نہیں مجھے یہ تک کہ شاروخ چار سال بعد یار آ رہے ہیں اور ہمارا بچپن گزرا ان کے ساتھ میں نے بڑی باتیں ان کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں بہت ہی بہت ہی ہارڈ ورکنگ دلیر فیس کرنے والے پرابلم کو فیس کرنے والے اور پتھان مووی سپرہٹ ہوگی اور شاروخ خان is back with the bank not only this انڈسٹری کو ریوائیف کر گئے اپنے بولی ووڈ کو ریوائیف کر گئے اس کے نیرٹیب کو ریوائیف کر گئے تو بہت اچھا لگا مجھے جلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو کے بارے میں ریسنلی ایف ایم ریڈیو اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے جہاں پر وہ ایک ٹک ٹاکر پر کافی زیادہ انگری تھے جو کہ ان کو سٹریم سنائب کر رہا تھا اور ان کو پب جی موبائل میں کل کرنے کے بعد ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا کہ سوفویئر اپ ڈیٹ کر دیا اس طرح سے تو اسی چیز کو لے کر وہ کافی زیادہ انگری تھے ان کے سٹریم کا وہ پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں مار دیں گے یہی ہے گیب ہے ایک نہ ایک ٹیم نے تو مرنا ہے اتنے پڑے تم لوگ رہتے نہیں کے پہندی سری تم لوگ انہیں رینگل بھرے ہوئے ہیں مار مار کے بندوں کے ساتھ دراؤں ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں تم لوگ کیا پچھلے جب پچھلی دفعہ کانٹروفرسی انڈ کی تھی تم نے خود آگے کی تھی میں نہیں تمہارے پاس آیا تھا تم میرے پاس آئے تھے تو میں نے بولا تھا صحیح ہے اب دوبارہ تم خود ہی بنا رہے ہیں کانٹروفرسی عجیب فدو بنے اب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب جو اکھاڑنا ہے تم نے اکھاڑ لے آجا روز آو میچ میں اوپن کہہ رہا ہوں آ کے کل کر کیا کر لے گا ویڈیو لگایا گا لگا دیکھتا ہوں میں کیا کر لے گا اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے تم دیسری کسی کے بارے میں اچھا سوچو اگر اسے الٹا پڑتا ہے بھائی آج کے بعد تمہارا میں نام نہیں لوں گا تم نے میچ میں آنا ہے آو کل کرنا ہے کر سکتے ہو تو کرو آگے ویڈیو لگاو لو ویوز سمسے یار مجھے بڑا دکھ ہوا اور غصہ آیا اس چیز کا شاہ جی قسم میں دل سے میں مطلب اس کو کونٹینٹ نکالنے کے لیے بولا ہے آگے سے کہتا ہے پہلے میں نے کونٹروفرسیوں گھتم کر دی تھی تو لگتا تو پرانے دنوں بھول گیا ہے پرانے دنوں میں کیا کر لیا تھا تونے بھائی کونسا تیر مار دیا تھا کیلی کیا تھا نا چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ وائرس گیمنگ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا کہ وائرس گیمنگ نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے آئی ڈی ای سکیم کا سارا سین ایکسپلین کیا تھا اور اس کے بعد انٹی ڈی پلیز نے بھی بتایا تھا کہ ان کی طرف سے بھی ریپلائی ویڈیو آنے والی ہے جس کا ریپلائی کرتے ہوئے وائرس گیمنگ نے کہا نیو کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے کل اگین ویڈیوز اپلوڈ سٹارٹ وائرس is equal to views یہ میرا فرسٹ اور لاسٹ ریپلائی تھا اس کے بعد کوئی کچھ بھی بولے ریپلائی نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے ہاں ایک سرپرائز سون آئے گا انشاءاللہ سب کو مزا آئے گا دعا کرنا تینکیو سو مچ اتنا زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے لاب یو تو چلے دوستو آج کے لیے میرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو پسند آئے گا